بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آشورہ یعنی دس محرم کے روزے کے تعلق سے بات کریں گے اور آپ کے سامنے یہ واضح کریں گے کہ آشورہ یعنی دس محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے حدیث پاک کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے دیکھئے صحابی رسول حضرت عروع ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی یعنی مکہ کے قریش بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے آشورہ یعنی دس محرم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں روزہ رکھا کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں سے آشورہ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا اس دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا اس لیے یہ بڑی عظمت کا دن ہے اب ہم اس دن کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے زیادہ ہمارا تعلق ان سے ہے پھر آپ نے اپنے امت کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ایک مقام پر فرمایا کہ تم دو روزے رکھا کرو ایک دوسری روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر پورے سال میں ایک روزہ فرض کیا گیا تھا اور وہ آشورہ کا روزہ تھا جو محرم کی دسوی تاریخ ہے اسی لیے یہ نہایت اہم دن ہے سب مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ اس دن کی برکت سے سار بھر رزق میں فراخی فرماتا ہے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے